اسلام علیکم دوستو بات کرتے ہیں 2019 CLC 1670 کی سیکشن 23 آف کانٹریکٹ ایٹین سیونٹی ٹو وائڈ ایگریمنٹ کالا دم معایدہ اس کیس میں صورتحال یہ تھی کہ مدعی نے اس معایدہ کی تعمیل مختص کی استدعا کی جس میں اس نے مدعی کو دوسرے اشخاص کی طرف سے انہیں سرکاری نوکری دلوانے کے لیے رقم ادا کی تھی مدعی نے اس معایدے کی تمیل مختص کی استدعا کی جس میں مدعی نے مدعی کو دوسرے اشخاص کی طرف سے انہیں سرکاری نوکری دلوانے کے لیے رقم ادا کی تھی عدالتِ علیہ کے سنگل جج نے عرضی دعویٰ ناقابلِ دخال ہونے کی بنا پر مسترد کر دیا فریقین کے مابین یہ معایدہ اقرار نمہ قانون معایدہ 1872 کی دفعہ 23 اور قانون تعمیل مقتص 1872 کی دفعہ 21 کے تحت کیا گیا تھا جس کی ویسے یہ معایدہ کالادن اور نقابل اطلاق ہوا عدالت آلیہ کے سنگل جج نے معاملے کے ہر پہلو کو دیکھا تھا اور درست طور پر معایدہ کو نقابل دخال قرار دیا عدالت آلیہ کے اڈوینل بینج نے درست طور پر عدالت آلیہ کے سنگل جج کے فیصلے میں مداخلہ سے انکار کیا کیونکہ مدعی کی طرف سے دائر کیا کہ دعویٰ پر بار تھا عدالت آلیہ نے اپیل مسترد کر دی پہلے سنگل بینج میں گیا پھر ڈبل بینج میں گیا کہ جناب میرے ساتھ اس نے معایدہ کیا تھا کہ یہ بجھ کوئی نوکری دلوائے گا پیسے لیئے تھے اس نے اور اس شخص نے کانٹریکٹ ایکٹ 1872 کا سیکشن 23 اور سپیسیفک پرفارمنس ایکٹ 1877 کی کے سیکشن 21 کے تحت جو ہے وہ دعویٰ کر دیا تھا اور کہ یہ دعویٰ ہی نقابل اطلاع ہے کالا دم ہے وائڈ ایگریمنٹ ہے اس طرح کا معایدہ جو ہے وہ وائڈ ہے کیونکہ اگر اس طرح کا کوئی معایدہ کیا جائے کہ میں تمہیں یہ کروا کے دوں گا اور تم یہ کر دو گے یہ سرکاری نوکری دلوانے کے لیے کوئی بندہ معایدہ تو نہیں نہ کر سکتا یہ تو کھلم کھلا فراڈ میس ریپریزنٹیشن انڈی انفلینس کے زمرے میں آتا ہے لیکن جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ اس کے ساتھ جا کر فراڈ کا پرچہ کروا ہے کہ جناب ویسے اس نے پیسے لیئے ہیں لیکن اس طرح کے دعویٰ کوئی ایمپلیمنٹیشن کروانا تو نہیں نہ ہو سکتا کیونکہ یہ دعویٰ کرییشن ہی اس کی غلط ہے کرییٹ ہی غلط ہوا ہے ابینشیو تو یہ تھی جناب صورتحال کہ سیکشن ٹونٹی تھری وائڈ ایگریمنٹ کی ہم نے اس میں بات کی اجازت دیجئے اللہ حافظ